اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزرش ایک صورت پڑھ رہے ہیں اسین نحل اور صورت نحل دا مرکزی مضمون اے مرکزی نکتہ اے کہ تحیدِ علویت جڑھا کے اسی اقرار کر کے مسلمان ہونے آئے لا الہ الا اللہ وہ سمجھایا جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ دے بارے دلائل دیتے گئے انہیں اس نے بیچ جڑھا نہیں مندہ اس نے ڈانٹ دیتی گئی ہے اور آخرت دی انہوں دسیا گیا بھی آخرت دے بیچ انہوں نے برا انجام ہوئے گا ہنجی اسی پڑھ چکے ہاں ہیں پچانوے چورانوے آیات پڑھ چکے ہاں ہیں پچانوے نمبر ایت مبارکہ بیچ جڑھا پچھ لیا آیات چل دیا پیئنے وہ اے ایک نکدے اہتباد ہو رہی آئی اللہ پاک بار بار فرما رہا ہے کہ میرا اہد پورا کرو میرا اہد پورا کرو تے میں اے ارض کیتی ہے بھئی اے سارے آن دے نہ رہے حکم یہود نوں ایک پاس حکم ہے کہ تسویں اقرار کر دے ہو تو اڈی کتاب دے بیچے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اشارہ ہے انہیں آیات دے بیچے بھئی ایمان لے ہو تے مشرقین مکہ نال بھی یہ ہوئی تقاضہ ہے بھئی کوئی تا تسویں بڑے ایمان دے دعوے دار ہو بھئی اے مشرقی جیڑا ہندہ ہے وہ بھی ایمان دے دعوے دار ہندہ ہے ہاں جی اے ہندو سانو بے ایک کے وقت دے بیچے ایمان کوئی نہیں ہے ہاں جی اچھی یعنی ہم پتا ہندو انہوں پتا ہی نہیں ایمان کی شاہ ہے فلان کی شاہ ہے فلان سارا پتا ہے انہوں بھائی صاحب ہاں جی تے فرمایا جا رہا ہے کہ اے کام نہیں کرنا ہے نک دے اہد اہد نہ توڑو ایک پس سے مشرقی نو اور ساڑھے لئے کیے اسی تا لا الہ اللہ پڑھ کے اہد کی تا ہی باری تا اللہ تیرے لاوہ کیسے دی عبادت ہے اسی نہیں کرنا اے ہوئی بات ہے ان آیات دے بیچوی اے ہوئی چلدہ پہا طریقہ فرمایا جا رہا ہے اللہ پاک دے اہد دے تھوڑی قیمت جنہ بیچو اللہ پاک دے اہد کینے کہ وہ تھوڑے مقداریں نہیں بیچنے کہ دین دے اہکام نو بدلیا جنا وہ تا پھر بدلے تا ہاتھ بھی نہیں لائے نا ساڑھے علماء اکرام یعودوں نسارہ بدلتے رہنے ساڑھے علماء اکرام ڈنگ کے دی چھوڑتے دین بیان کر رہنے اے اللہ دا گالے کہ لا الہ اللہ دے مفہومتے لڑ دے پہنے کوئی نہیں ہنجی بے سکتے لڑ دے پہنے اگے تسی ویکھو جیڑی چیز اسلام میں دا حل کرنا ہی آئی جیڑی چیز ہر غیر مسلم نو پڑھونی آئی اے شہزادے ہون دے دے لڑ دے پہنے شہزادے ہوئے نا میاں شہزادے انو کون پوچھ سکتا لیکن شہزادے انو جدو لتر چھٹنے شروع ہونے نا ہنجی آخرت دے ویچے جدو ہر والد اللہ پاہ نے فرش دے شہزادے انو کھل ہونے نا پھر میں بچ سنو ہنجی انو شہزادے انو شہزادے سناؤ ہنجی تسی مال دے پیچھے تو اڈی اکھا دے پردے چھٹ گئے نہیں ہنجی کہ ہون تو انو قرآن دے ویچے لا الہ اللہ ہی نہیں سمجھ آ رہی عجیب تماشہ بن گئے نا لوگان دا انما اند اللہ ہوا خیر گل سمجھو جڑکوش اللہ دے کوڑے نہ توڑے واسطے وہ بہتری ہنجی اہمیں مال دے پیچھے لگے اپنا ایمان برباد نہ کرے آجے سارا کوئی میرے جائے گا بہت کوئی خیر باری تعالیٰ کوڑے تو اڈے واسطے ہنجی خیر اللہ کم اگر تو انو پتا ہوئے تسی کدے نکدے اہد نہ کرو لا الہ اللہ دے محوم نہ بگاڑو کھول کے بیان کرو گل متنی قرآن کلیئر کر دا جاندہ یار کتنی ایک اپا تفسیر پڑ دیا بہلو گل قرآن ترجمے میں ساری کھل دی جاندی کھل دی جاندی اچھے جی اوہ منن چاہ رہے ہیں نکدے اہد ماہ اندہ کم یانفہ دو اجڑا کچھ تو اڈے کول ہے نا ایک دن ختم ہو جانا ختم ہو جانا اج دو ہوا نکلی روپ پرواز کیتی سارا کوئی ختم کتھے گئیاں فیکٹوریاں کتھے گئے محلات کتھے گئے بابا جی سرکار دے پیران دے بسے اج تھی دنیا نو گیڑا دے لوگے ہاں جی کہ اوہ ہن توں کبرے چلے آئیں آج تیری کبر دی ظالمہ پیڑی رہا تھی ہاں جی تو کی بوکے چلے آئیں پیچھے شرک ہاں جی فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَاِنْدَ اللَّهِ بَاقِي اور جڑا اللہ دے گوڑے نا اوہ ہمیشہ رہنا ہے ہاں جی اوہ کی یہ اجر ملے گا تو انہوں جے نکد اہد نہ گیتا وَلَا نَعِزَيَنَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بے آسانِ مَا قَانُوا یا مَلُونَ اسین جڑا ہے نا اجر دے آنگے بڑا بہترین اجر دے آنگے ہاں جی جڑے سبر کر دے رہنے ہیں سانو قسمیں سانو ساڑی جلال دی قسمیں اسی بہترین اجر دے آنگے اے نا دے سبر دے سبب اور اے جڑا کام کر دے رہنے عمل کر دے رہنے ہاں جی مَن آمِلَا بَشَارَتْ مِلَا نَگِ مَن آمِلَا صَالِحَمْ مِن زَكَرِ نَوْا اَنسَا جڑا کی کرے گا چنگی عمال کرے گا باہ میں بندہ ہوئے گا باہ میں عورت ہوئے گی ہاں جی وہ چنگی عمال کرسیں گا وَهُوَ مَوْمِنُن شَرَتْ اے گِهُمْ هَوَ مَوْمَن ان دے عمال قبول کتے جانے مومن نہیں ہے تو ان دے عمال کوئی نہیں قبول کتے جانے وَهُوَ مَوْمِنُن فَالَا نُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا سَا اِتھے بھی قسم مجروفے سانو قسمیں اسی ان نوم پاک زندگی عطا کرانے دنیا دی زندگی بیچ بھی ان دا دھیان رکھانگے ہاں جی تے آخرت ہے بیچ بھی ان دی بہترین زندگی ہوئے گی وَالَا نَا جَسَ يَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَاسْا نَمَا کَانُوْ يَا مَلُونَ اور انہوں اسی بڑا چنگا عجر دے آنگے جڑاو عمال کر دے رہے مَا کانوْ يَا مَلُونَ فَائِزَا قُرْ اَگِ تَرْغِی بِلَى الْقُرَان سارے کام سڑڑو قرآن نو مضبوطی نہ پھار لو اور اے میں پڑھیا کرو جدو قرآن پڑھو نا فائزہ قرات القرآن نا جدو قرآن پڑھیا کرو فَاسْتَ عِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ پاگ دی شیطانِ الرَّجِيم تُو لَنتِ تُو پناہ مانگ لیا کرو اللہ پاگ دی پناہ جا گیا کرو کیوں ضرورت پئی اس سے تناظر ہے جب ایکھو نا بھئی یہودی مشرقین لوگ آندے اندر وصف سے پاہ دینے ہاں جی تُو سی عجدو جدو قرآن شروع کیتا جدو اللہ دی پناہ جا گیا کر سوگے فیر شیطان نو نہیں تو اڈے لگے بھی نہیں ہم دے تی اگے بھی آپ دا اثر گھاٹ چھڑ سیں گا اچھا جی ترقیبی چال رہی انہو لیسا لہو سلطان علاللہزین آمنو اندھی کوئی طاقت نہیں چل دی قندت نہیں چل دی ایمان آ رہا دے اندھا کوئی بار نہیں چل دا ہاں جی وَلَيْسَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور جیڑے آپ دے رب تے توقل کر دے نے بروسہ کر دے نے انہو نا کیے انہو نا دے اندھا بار نہیں چل دا اندھی ساری جڑی شیطان دی ہے نا آو بگت ہے ہاں جی جیڑا انہو بیلی بنا دا انہا شیطان نو اے اندھے سیر ہو جا اندھے دے چل دی ہے ہاں جی وَلَّذِينَ هُمْ بَهِمْ مُشْرِقُونَ اور جیڑے اللہ پاک دے نا شیطان نو شریک کر دے نے انہو نا نو بڑھول کے لے جاندہ ہے اللہ پاک دے نا شیطان نو کیوں میں شریک کر دے نے بھئے اللہ پاک فرماندہ ہے لا الہ الا اللہ تے شیطان کی فرماندہ ہے ہاں جی شیطان میں تا کوئی آرڈر دے رہا ہے نا شیطان آپ دے کرندیا نو آرڈر دے رہا ہے نا ہی اے بزرگان دین نو جڑے سالحین ہن دے نا انہو نو اللہ پاک اختیارات دے دے نا لو جی دو متعداد باتاں اج دے سنو ایک تا ہے بھئی اللہ پاک دے اختیار دے ویچے قدرت دے ویچے کسے نو شریک کرنا اے شرک کے کن نے فرمایا باری تعالیٰ نے ہونے ہون دے کرندیاں نے جڑی کے شیطان نے پھوک ماری آئی اوہ ہون ساری بات اللہ پاک دے اپوزرد ثابت کرنے تے تلے ہوئے ہنجی اوہ شرک ثابت کرنے تے تلے ہوئے پھر شیطان تا کن دے تے زور چلتا پیا جڑے انہو رابد نا شریک کردے نے یہ تو پتا ہوئے کہ رابد نا کوئی شریک نہیں ہے رابد دی بات ہی مند نہیں ہے ہنجی تے آپ دی سامنے دنیا نہیں لیونا ہنجی یہ ختم ہو جانی ہے جڑے پہلی آیتیں فرمایا گیا تے پھر کوئی ایسی ہماکت نہیں کردہ بھائی زابت دلنا کے زجر دیتی جا رہی ہے کہ مشرقین حکتان نہ دین دے ہن لو جی ایک دن یہود دینا ملک ہے بھائی ایک دن کوئی نبی حکم دین دا دوجہ دن کوئی حکم دین یہ آخدت ہن بھائی اسی سرات مستقیم تے ہن تے لیکن سرات مستقیم تا یہود نے یہ آخدہ بھائی سبت دا دین ساڑی کتابانے بیچے سبت دے دن دی تظیم کر دیاں سیادب کر دیاں یہ نہیں ہونا جمعہ دے دن دی آہ دیتا ہے سبت دے دن ختم کر دیتا گیا ہنجی اس لئے بھائی یہ ساڑے حساب دے مطابق دین نہیں ہے وہ انہیں شباعت پیدا کرنے اللہ پاک فرما رہے بھائی زابت دلنا آیت مکان آیتیں جدو اسی تبدیل کرنے ہاں ہیک حکم نو دوجہ حکم دے بدلے ہیک آیت نو دوجہ آیت دے بدلے اچھا جی اگے جملہ وہ طرزہ آ جاندہ اللہ نو پتا ہے نا انہیں کی چیز اتار نہیں ہے اس لئے اللہ جو حکم اللہ کوڑے اختیار نے مرضی حکم دے وہ تو اٹھا کی تابع مرمانے اللہ پاک ہنجی قالو اگو اکھل لاک پا ہم دینے انما انتا مفتر کہ تسی تا بات گڑی ہے جیڑی یہ ننپاس نہیں ہم دی وہ تسی بات گڑی ہے اننو آہدینے کہ لا الہ الا وہ انہیں پاس نہیں ہوں دا انہیں چھوٹے چھوٹے الہ بنائیں اس لئے کی آہدین تسی کڑی آیا ایک قرآن اللہ پا فرمانا بل اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثریت کو پتا کی روڑا ہے علم کوئی نہیں ہے علم ہوئے تیجی ہم آگتاں نہ کرن ان تسی بیکھو قرآن اپنا مفہوم سمجھا منجھ کے ناکلی ہے ہنجی لیکن ساڑھی بدبختی ہے ساڑھی بدبختی ہے کہ اسی انہوں کی صدینا جو تو بات کر دیا ہیں کہ مولوی صاحب نے میں سنیا وہ ایسا کوئی کمبخت ایسا کمبخت ہے ہنجی وہ آہدہ پیان جی ساڑھے بابیان نے خلاف گلن کر دینا بھی انہوں کو کوئی اختیار رہا اور ساڑھے بابیتا قوالی شریف لوگا نو سنا کے تے ایمان دے دن دیا تسی اکھے قرآن پڑ پڑ کے لوگا نو آہدے ہوئے شرک کر دے پہنے تے ساڑھے بابیان دیتا ایسے کمال ہاں نو سرنگی تے لوگا نو نا ایمان دے دن دیا ہن تسی اندازہ آہ دمالنا پا کے دین سمجھائی جاندے نے ہن تسی اندازہ لال ہو جیڑا بندہ ایسی ہاں کھچیاں مار دا ہے ہنجی وہ میاں بہت بڑا مولوی ہے ہنجی ایسی جڑی سریح ہیں نا انہوں بھی پتا رکھتا اچھا باقی مخالفین دو آبا انہوں دے مولوی زیادہ بولینے تو ایک کی کھاچ مار بیٹھا ہے مولوی آ ہنجی کوئی ایسی چھڑی ہے وہ باق دے پہنے دو جی تو مرسی نکلیو نا تری پچھوں ہیں بھی مرسی ہنجی لیکن بھائی یہ نن کھا کھا دا فرق نہیں پا مال آنا چاہی دا کھوڑ دھوڑ مار کے ہنجی کیڑا کلمہ دے کڑی کبر دے کڑی آخرت اللہ پاک رحم فرماوے تیسانو قرآن دا دامن ہیں مضبوطینا دامن دی توفیق دے وے وآخر دا وانان الحمدللہ رب العالمین